بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین صحافی حامد میر نے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب پر ایک بڑا سنگین الزام لگایا ہے حامد میر کا الزام کیا ہے؟ کیا اس الزام پر پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا جواب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ایک تو اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ناظرین مونے صلاحی کی عمران خان صاحب سے متعلق نازیبہ قسم کی گفتگو منظر عام پر آئی ہے وہ گفتگو کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور علیم خان نے ناظرین ایک بیٹھک میں بہت اہم انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولت کیسے ہوئی اور تحریک انصاف میں شمولت اختیار کرنے سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کو کتنی رقم ادا کی اور رہام خان کی طلاق کیسے ہوئی کس کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے رہام خان کو طلاق دی یہ بھی علیم خان صاحب میں جو ہے اس کا بھی انکشاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں جو حامد میر نے عمران خان صاحب پہ الزام لگایا ہے الزام تو ناظرین براہ راست عمران خان صاحب پہ حامد میر نے نہیں لگایا لیکن ٹارگٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب بھی نظر آتے ہیں حامد میر صاحب نے ناظرین یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی دوست نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ایک درخواست پیش کی کہ جنرل فیصل نصیر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے اب جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں آپ ناظرین جانتے ہوں گے کہ وہ ڈی جی سی ہیں اس سے پہلے ماضی میں ڈی جی سی جو ہے وہ فیض حمیر صاحب ہوا کرتے تھے یعنی ان کے دور سے ڈی جی سی کا عوضہ جو ہے وہ عوام میں اور مقتدر حلقوں میں جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوا اس کے بعد فیض حمیر صاحب جو ہے وہ ڈی جی آئی سا ہی بن گیا ان کے بعد یہ عوضہ کسی اور کے پاس رہا لیکن آج کل فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی کے عوضے کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریں سر انجام دے رہے ہیں اب حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی تھا جو یہ درخواست لے کے آیا کہ فیصل نصیر کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کروایا جائے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ملاقات کا کوئی وقت لے کے دیا جائے تو حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انکار کر دیا کہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے انکار کیا کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں تو وہ بندہ وہ حیران ہوا کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں لیکن بہرحال حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو عمران خان صاحب نے نام لیا کہ جو قاتلانہ حملے کا ملزم تھا نوید اس کی جو میں نے ویڈیو شیئر کی تو غالباً مجھے جو خان صاحب نے ایک ملزم کے طور پیش کیا ہے تو اس ملاقات سے میں نے غالباً انکار کیا تھا تو اس ورہ سے اب میرا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے لیکن ناظرین جو میں آپ کے ساتھ چیز ڈسکس کرنا جا رہا ہوں یعنی یہ جو الیگیشن ہے یا جو دعویٰ ہے حامد میر صاحب کا اس کو اگر ناظرین ایویلیویٹ کریں تو بات ناظرین جو یہ سامنے آتی ہے کہ ایک تو حامد میر صاحب کی گفتگو سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جو عمران خان صاحب کا قریبی دوست جو ہے لے کے گیا تھا آیا کہ وہ عمران خان کی طرف سے خود فیصل نصیر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہا تھا یا وہ حامد میر کے ذریعے فیصل نصیر سے ڈی جی سی سے وقت لے کے عمران خان صاحب کی ان سے ملاقات کروانا چاہ رہا تھا لیکن آزرین دونوں صورتوں میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب فیصل نصیر صاحب کو ڈی جی سی صاحب کو کبھی مکسٹر ایکس کہہ کے پکارتے رہے کبھی مکسٹر وائی کہہ کے پکارتے رہے اور حتیٰ کہ خان صاحب نے ان پر اپنے قاتلانہ حملے کی سازش کا بلکہ قاتلانہ حملہ کروانے کا الزام بھی لگا دیا اور خان صاحب جو ای فی ای آر درج کروانا چاہتے تھے اس میں فیصل نصیر صاحب کو بھی ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نومینیٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب جو ہیں پولٹیکل انجینرنگ کا بھی ان پر الزام لگا رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام بھی لگایا عمران خان صاحب نے ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب پہ تو سوال ناظرین یہ آتا ہے کہ جب اتنے زیادہ آپ الیکیشن لگا رہے ہیں آپ ایک عالی مرتبے پہ بیٹھے عالی عہدے پہ بیٹھے ایک حساس ادارے کے اہم افیسر کے اوپر اس طرح کی الزام آپ لگاتے رہے تو پھر ملاقات کا پیغام بھیجوانا اور صافی کے ذریعے بھیجوانا کربی دوست کو حمد میر کے پاس پہنچانا بھیجنا تو یہ کچھ بڑے تضادات اس میں نظر آتے ہیں اور یہ خان صاحب کی شخصیت کا خاصہ بھی ہے اور خان صاحب ایسے کرتے ہیں کہ ابھی باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنے الزامات خان صاحب نے لگائے میر جعفر کہا میر صادق کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے بلا 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 کتنے الزام جو عمران خان صاحب نے لگا دی لیکن پسے پردہ جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان صاحب نہ صرف ملاقاتیں کرتے رہے بلکہ انہیں ایکسٹینشن کی پیش کش بھی کرتے رہے اب ناظرین اسی حامد میر صاحب نے جو انکشاف کیا جیونیوز کے پروگرام جرگہ میں اس میں ایک صحافی وقار ستی صاحب بھی موجود تھے جسے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اف آواز چوئی صاحب نے اپنے مختلف بیانات میں کہا کہ جو ویڈیو وقار ستی نے شیئر کی تھی وہ کسی نے بنائی تھی وقار ستی کو دی تھی اور اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ مذہبی منافرت پھلانے کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا اب وقار ستی صاحب کو بھی بریکٹ کیا گیا طرح کے انصاف کی طرح سے عمران خان کی طرف سے لیکن کل کے جرگہ کے پرگرام میں وقار ستی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ناظرین یہ کہا بلکہ انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا کہ وہ ماضی میں عمران خان کی کمپین کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب جب وزیر آزم بنے تھا ان کے دور میں فواد چودری اور آزم خان نے فون کروا کے میری ٹوئٹس جو کہ میں نے ٹوٹر پہ کی تھی سوشل میڈیا پہ کی تھی ان ٹوئٹس کو ڈیلیٹ کروایا گیا اور میرے مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش بھی کی گئی یعنی فواد چودری صاحب اور عمران خان صاحب بنیادی حقوق کی آج کل بہت زیادہ بات کرتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ازادیہ رائے کی بات کی جاتی ہے لیکن وقار ستی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ الزام عمران خان اور فواد چودری پہ لگا رہے ہیں کہ جب وہ خود وزیر آزم تھے فواد چودری منسٹر انفرمیشن تھے تو میں اگر کوئی ٹوئٹ کرتا تھا تو مجھے فون کال کر کے وہ ٹوئٹ مجھ سے ڈیلیٹ کروائی جاتی تھی آفیس کی طرف سے مختلف کوارٹر سے میرے پر دباؤ ڈالا جاتا تھا اور مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش بھی کی گئی تو کیا اگر وقار ستی صاحب کا یہ الزام اگر ہے تو اس پہ جواب آنا چاہیے کہ آپ ایک طرف ازادیہ رائے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف وقار ستی آپ پہ یہ الزام لگا رہا ہے اور اگلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ویسے میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کروں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ناظرین چند دنی پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی کہ انٹری ہونے جاری ہے جنوبی پنجاب سے مقدوم احمد محمود اور اس کے ساتھ ساتھ جانگیر ترین صاحب کی اور ایک ایسا گروپ بن سکتا ہے جس میں ایک جنوبی پنجاب سے اور پنجاب کے لوگوں کو شامل کروا کے آئندہ الیکشن میں ایک نئے دھڑے ایک نئے پریشر گروپ کے طور پر جو ہے وہ انہیں الیکشن میں جو ہے انٹریڈیوز کروایا جائے گا اور کل پرسوں پھر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کا بھی آیا یعنی خبر ہم نے آپ کو بہت پہلے دی تھی اور پھر کل پرسوں جو ہے فیصل وارڈا صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا چالیس سے پچاس لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو خان صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کل پھر تقریباً تمام میڈیا کے اوپر یہ قبریں چلیں کہ ایک ایسا پریشر گروپ جو ہے ایک ایسی نئی سیاسی جماعت جسے الیکشن کمیشن سے ریسٹر کروایا جائے گا جس میں پی ٹی آئی کے منرف ارکان کو شامل کروایا جائے گا جس میں جانگیر ترین علیم خان غلام سرور خان اور پرومینٹ دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں جو نہ پیپلز پارٹی میں ہیں نہ نون لیگ میں ہیں نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کو شامل کروا کے ایک ایسا ایک دھڑا سیاسی دھڑا سیاسی جماعت بنائی جائے گی جس کا مطمئن اظر جس کو بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی سیاسی سٹینٹ کو کم کیا جائے اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیصل وڑا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا بچنا قانونی طور پر مشکل ہے تو اسی خبر ہم نے کہا تھا کہ فیلال اتنا ہی لیکن آپ کو چلیں بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خان صاحب کے لیے مطلب خان صاحب یہ کہتے ہیں خان صاحب نے ایک اعلان کیا پچھلے دنوں کہ کراچی میں جو ایمکیم کو جوڑا جا رہا ہے دراصل کراچی میں ہمیں ہماری سیاسی طاقت کو کم کرنے کے لیے ایمکیم کو جوڑا جا رہا ہے اب آپ نے اس میں سے خبر نکالنی ہے اب خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ دوہزار پندرہ سولہ میں چودہ سے لے کے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تک جب ایمکیم کو توڑا جا رہا تھا تو ایمکیم کو کس کے لیے توڑا جا رہا تھا آج اگر ایمکیم اکٹھی ہو رہی ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری سیاسی سٹیند اس سے کم ہو گئی میری سیاسی طاقت کو کم کیا جا رہا ہے تو جب ایمکیم کو توڑا گیا تو کس کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا تھا یہ سوال اس کا جواب جب آپ کو ملے گا تو یہ جو نیا دھڑا بنا ہے تو یہ کیسے بنا ہے اس کا مقصد کیا ہوگا سیاسی طور پر نقصان اور فائدہ کس کو پہنچا ہوگا پہنچے گا اس کا آپ ناظرین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اب آجاتے ہیں ناظرین علیم خان صاحب نے ایک تین بیٹے گھنٹے کی نشست کی ہے صاحبی جوے چوئی صاحب کے ساتھ اس میں بڑے اہم انکشافات جو ہیں وہ علیم خان صاحب نے کی ہیں وہ انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کو ایویلویٹ بھی کریں گے ایک تو ناظرین علیم خان صاحب نے یہ کہا کہ دوہزار آٹھ میں جب وہ کاف لیک میں تھے دوہزار آٹھ میں نے کہا کہ میں نے کاف لیک چھوڑ دی تھی لیکن اس سے پہلے وہ منسٹر انفرمیشن تھے پنجاب میں لیکن ان کی کاف لیک میں ہوتے ہوئے منسٹر انفرمیشن پنجاب ہوتے ہوئے ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ جب کاف لیک کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا اور پرویز علی صاحب جو ہے وہ مرکز میں ڈپٹی پرائم منسٹر زرداری صاحب نے بنا دیا تو میں نے کاف لیک کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا نیپ کے ایک سینٹر میں جہاں پر مہنس علی صاحب جذر حراست تھے تو میں نے مہنس علی کے ساتھ جا کی ملاقات کی اور انہیں میں نے یہ مشورہ دیا پرپوزل دیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ مرجر کیوں نہیں کر لیتے یعنی کاف لیک کو پاکستان طریقہ انصاف میں آپ مرج کیوں نہیں کر دیتے تو وہ جو نازیبہ گفتگو کا میں نے ذکر کیا عمران خان صاحب سے متعلق مہنس علاہی کی اب آپ سنیں کہ علیم خان صاحب کیا کوڈ کرتے ہیں کہ مہنس علاہی نے عمران خان صاحب سے متعلق کیا الفاظ کیا زبان استعمال کی ناظرہ علیم خان یہ کہتے ہیں کہ مہنے صلاحی کو جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ مرزر کر لیں وہ کہا کہ آپ ہمیں کس بے وقوف کے پاس جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں اس شخص کا کوئی مستقبل نہیں یعنی مہنے صلاحی صاحب جسے پرپوزل دیا گیا کہ آپ تحریک کے انصاف میں مرزر کر لیں کافلی کو شامل کروا دیں اس میں زم ہو جائیں تو مہنے صلاحی صاحب غالباً دوہزار آٹھ نو دس کی یہ بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کس پاگل بندے کے پاس کس بے وقوف کے پاس ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس شخص کا کوئی مستقبل نہیں اور ناظرین آج آپ وقت دیکھیں کہ وقت کیسے بدلہ ہے کہ جس کو وہ کہہ رہے تھے مہنے صلاحی صاحب اس کا کوئی مستقبل نہیں بے وقوف شخص ہے آج اسی شخص کو پرویزل دیا صاحب کہتے ہیں کہ قائد عظم کے بعد اگر کوئی پاکستان کا بڑا لیڈرہ ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں اور اسی شخص سے پرویزل دیا اور مہنے صلاحی بھی ایک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی کے پچیس سیٹے دے دیں چالیس سیٹے دے دیں بیس سیٹے دے دیں تاکہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں آپ کی ہمیں سپورٹ ہو اور ہمارے کینڈیڈیٹ جی سکیں اور ہماری ایک سیاسی سنٹریند جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں برقرار رہے یعنی جس شخص کا انہیں مستقبل نظر نہیں آرہا تھا آج اس شخص سے قومی اور پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کی پرویزلہائی اور ان کے بیٹے مونے صلاحی صاحب جو ہے وہ ان سے بھیک ماغ رہے ہیں یہ فیکچولی بات کر رہے ہیں یہ جو مونے صلاحی صاحب نے دعویٰ کیا اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہم اپنا انیلسس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں اکتوبر دوہزار گیارہ میں جو عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا اس جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب میاں محمود و رشید کو لے کہ میرے پانچ سائر ہمیں کہا کہ جلسے کے لیے پچتر لاکھ کی ڈونیشن درکار ہے تو میں نے انہیں پچیس لاکھ روپے دے دیے اور پھر علیم خان کہتے ہیں کہ وہاں سے جب عمران خان صاحب علیم خان چلے گئے تو راستے سے مجھے فون آیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جلسے کو منقل کرانا لوگوں کے کھانے پینے کا ساؤنڈ سیسٹنگ اور تمام بندبس کرنا کا میں نے کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کا ایک روپیہ بھی اس جلسے پہ نہیں لگا اور تمام پیسے میں نے اپنی جیب سے لگایا اور یہ ناظرین اس وقت کی بات ہے جب علیم خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے اس کے بعد علیم خان یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر دوہزار گیارہ کے جلسے کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے پی ٹی آئی میں شمولت کی دعوت دی اور میں پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کا جب الیکشن آیا تو خان صاحب نے مجھے اس بنیاد پر ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ ایک پیر صاحب تھے جیلم کے میاں بشیر صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا عمران خان صاحب نے مجھے بات بتا دی کہ ہم میاں بشیر پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر علیم خان کو آپ نے ٹکٹ دیا تو آپ وزیر آزم نہیں بن پائیں گے تو لہٰذا میں آپ کو قومی اسمبلی کا اور پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دے رہا تو میں اس پہ خوش ہو گئے چلیں عمران خان صاحب مجھے ٹکٹ نہ دینے سے وزیر آزم بنتے ہیں تو بن جائیں میں اس پہ کیوں اعتراض کروں اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ ریحام خان صاحب کی تعلق کیسے ہوئی تو اس حوالے سے ناظرین علیم خان یہ بتاتے ہیں کہ ریحام خان کی بہنیں جب ریحام خان میرے گھر آئی تو عمران خان صاحب کی بہنیں مجھ سے ناراض ہوئیں اور میں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ریحام خان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا بہاملہ ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور ابھی اس کو اناؤس میں نہیں کر رہا جس پر علیم خان کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ یہ شادی اناؤس کر دیں آپ کی بہنیں میرے ساتھ ناراض ہوگی ہیں تو خان صاحب نے آزی وہی ٹپیکل جو خان صاحب کا جملہ ہوتا علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جملہ خان صاحب نے کہا کہ میں عورتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں یعنی ایک ایک چیز عورتوں سے بھی کے بارے میں بھی خان صاحب زیادہ جانتے ہیں مبینہ طور پر جو مرد ہیں ان کے بارے میں بھی خان صاحب بڑا جانتے ہیں مبینہ طور پر خان صاحب جو مرد نہیں جو عورت نہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں یورپ کے بارے میں جانتے ہیں مغرب کے بارے میں جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں جانتے ہیں لندن برطانیہ کے بارے میں جانتے ہیں انڈیا کے بارے میں جانتے ہیں افغانستان کے بارے میں جانتے ہیں یعنی خان صاحب کو تمام چیزوں کا بخوبی نالج ہوتا ہے لیکن پھر خان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جپان اور جمنی کی سردیں آپس میں ملا دیتے ہیں لیکن جب سوال کریں تو ہمارے جیسے لوگوں کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کام تو صحفی کا سوال کرنا ہے لیکن آج کل سوال کرنے کا جو کام ہے وہ بھی خان صاحب نے جو ہے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے یہ ذمہ داری بھی خان صاحب نے لے لی ہے تو علیم خان صاحب نے بتایا کہ ریحام خان صاحب کو طلاق دینے میں دو لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں ایک لاہور کے پیر شوکت قادری تھے اور دوسری پوشرا بی بی سہبہ تھی علیم خان یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ملاقات عمران خان صاحب نے کی شوکت قادری کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ تھا بڑے اچھے شخص تھے نیک بزرگ تھے میرے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ پندرہ منٹ تنہائی میں گفتگ گئی اور جب وہاں سے ہم نکلے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے شوکت قادری صاحب کہتے ہیں کہ ریحام خان تمہارے لیے ٹھیک نہیں تو علیم خان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اب علیم خان صاحب جو ہے وہ ریحام خان صاحب کو طلاق دینے والے ہیں اور پھر علیم خان یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شک شوکت قادری صاحب نے کہا تھا کہ ریحام خان جو ہے وہ انہیں سوٹ نہیں کرتی لیکن الٹی میٹی عمران خان صاحب نے ریحام خان کو طلاق دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بشرا بی بی کے کہنے پر کیا تھا اور بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان صاحب نے ریحام خان صاحب کو طلاق دی تھی اور پنجاب کا وزیر اللہ کیوں نہیں بنایا گیا اور کیا کنٹروورسی چلے اس بارے میں ناظرین یہ کہتے ہیں علیم خان صاحب کہ جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا میں الیکشن جیت گیا اور قومی اسمبلی کا الیکشن میں ہار گیا سات ہزار سے میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہارا پنجاب اسمبلی کا الیکشن میں سات ہزار کے ووٹوں سے جیت گیا ملتان سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر شاہ محمد قریشی ہار گیا تو میں ایک نیچنل کینیڈیٹ تھا پنجاب کی وزارت حالہ کے لیے لیکن جیسے میں الیکشن جیتا تین دن کے بعد جو ہے مجھے نیپ کے نوٹس آنا شروع ہو گئے اور جب اسمان بزدار کو کینیڈیٹ کے طور پر نامزد کر دیا گیا اور میں نیپ کے آفس میں بیٹا پیشی بھوکت رہا تھا تو میں نے نیپ کے ڈی جی سے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں اور میں جو ہوں نہ جس مقصد کے لیے آپ مجھے بلا رہے تھے عمران خان صاحب نے اسمان بزدار کا صاحب کو جاہے وہ پنجاب کا وزیرالہ نومینیٹ کر دیا ہے تو لہٰذا مجھے آپ جانے دیں اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر بھی ہے اس پر چلیں اگلے وی لاغ میں بات کریں گے پہلے ستنہ منہ کی ویڈیو ہو چکی ہے تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناثر اور اپنی دھیر ساری دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ